بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وعظرین ویلکم ٹو می چینل تو آج ہم آپ کو فٹنس ڈرنک بنانے کا طریقہ دکھائیں گے تو سب سے پہلے ہم تازہ لیمون لیں گے اپنے گھر سے اس کے بعد لیمون لینے کے بعد ہم ایک گلاس پانی لیں گے تو اس کے بعد اس پانی کو ہم جو چلے پر رکھ دیں گے گرم کرنے کے لیے تو اس پانی کو ہم گرم کریں گے جب یہ پانی بلکل گرم ہو جائے گا یعنی کہ اگرنے لگے گا ایک گلاس پانی ڈال دیا جیسا چلے پر رکھ دیں گے تو چولہ کر دیں گے آن تو اسے پان سے چھ منٹ تک چلے پا رکھ دیں گے گرم ہونے تک جب یہ گرم ہو جائے گا تو اب ہم اس میں گرین ٹی یعنی کہ سبح چائے سبح چائے سے سب لوگ واقع ہیں سبح چائے دیا ہے پانی میں گرم پانی میں گلٹی ہوئے پانی میں سبح چائے ڈال دیں گے ایک ٹی بیگ آپ ٹی بیگ آپ لے سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب پانی بلکل گرم ہو چکا ہے تو سبح چائے یعنی کہ گرین ٹی ہے جو اس کو اب ہم پانی میں شامل کر دیں گے تو جب یہ اس کا کلر پانی کا کلر جو ہے وہ پیلا ہو جائے گا یعنی کہ تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین سے چار منٹ تک جب ہم یہ گرین ٹی والا جو ٹی بیگ ہے اس کو پانی میں رکھیں گے تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو چار سے پانچ منٹ آپ اسے پانی میں رکھیں اس کے بعد ہم ایک لیمن جو ہے ایک لیمون ڈال دیں گے پانی میں لیمون جو ہے وہ میٹابولزم ریٹ بڑھاتا ہے یعنی کہ فیڈ کلر ہے جو لوگ مٹاپے کا شکار ہے ان کے لیے یہ ڈرنک بہت اچھا ہے یہ آپ کا وزن کم کرے گا اور آپ کو بالکل فٹ رکھے گا تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سبح چائے والا کاوہ ہے وہ بالکل تیار ہو چکا ہے تو اس کے جو ہیلتھ بینفیٹ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلیں سب سے پہلے یہ فیٹنس ڈرنک کا وزن کم کرتا ہے اس کے بعد یہ ڈائجیشن کو ٹھیک کرتا ہے اور ہیلتھ ہی ہے ہرڈ کے لیے تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو بھی دبا دیں اور اپنا بہت سارا میکنے کے لیے کے لیے